ناظرین تین چار اہمترین خبریں ہیں بڑی امپورنین خبریں ہیں لیکن آگے چل کر آپ کو ایک پانچ سیکنڈز کی سائلنس سے خموشی سنوائیں گے اس خموشی کو آپ نے سننا ہے اس خموشی کو ابزرو کرنا ہے اس خموشی کی اوپر آپ نے سوچنا ہے اس خموشی کی اندر ایک چیخ ہے ایک پکار ہے ایک داستان ہے ایک کہانی ہے وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آگے جا کر آپ کو سنواتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایسر تور صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ایک تو پانکستان میں لوگ ہران ہیں پریشان ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ انصاف کے سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا سب سے بڑا جج انصاف کا ترازو جن کے ہاتھوں میں موجود ہے جو منصف ہے جس نے انصاف کرنا ہے وہ کیسے اتنا زیادہ بے خبر ہو سکتا ہے ملک میں کو مارا جائے گرفتار ہو جائے اٹھایا جائے گائب کر دیا جائے اس بارے میں اونریبل چیف جیسٹر صاحب کالی فائیسر صاحب کو علم ہی نہیں ہوتا انہیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی اندازہ لگا لیں ایسر تور سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ رہا ایسر تور کے بارے میں شازیب خانزادہ صاحب سے لے کر پاکستان کا تمام تر پرائیم ٹیلیویجن چیختارہ پاکستان کی پرائیم انگریزی اخباریں لکھ رہی ہیں لگاتار لکھ رہی ہیں لیکن چیف جیسٹس کالی فائیسر صاحب پوچھ رہے ہیں ایسر تور کہاں ہیں وہ کیوں گرفتار ہے ایسر تور کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے ایسر تور کا معاملہ کیا ہے عدل صرفہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ایسر تور کی گرفتاری کا تذکرہ بریستر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ ایسر تور اس وقت جیل میں ہے تو چیف جیسٹس کالی فائیسر صاحب نے استفسار کیا وہ جیل میں کیوں ہیں وکیل نے بتایا کہ ان پر عالی حکمتی شخصیات کا وقار مجروب کرنے کا الزام ہے اب یہ معاملہ بھی جنرلیسٹوں کے حوالے سے ہے یہ معاملہ بھی پر یہ طور پر صافیوں کے حوالے سے ہے چیف جیسٹس پاکستان نے صافیوں کو حراسہ کرنے کے خداف کیس میں آئی جی اسلامباد پر شدید برہمی کے اظہار کیا یعنی آئی جی اسلامباد کو چیف جیسٹس نے لتھیڑا ہے کہا ہے کہ جناب آپ دو صدیان لیں گے چار صدیان لیں گے آپ کیا کریں گے آپ کی موجودگی میں یہاں پر صافیوں کو مارا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے اور چار سال پرانے مقدمہ جہاں پر مطیولہ جان صاحب کو اٹھایا گیا تھا جہاں پر سارا علم صاحب کو گولی لگی تھی جہاں پر اس وقت حسطور صاحب کو مارا گیا تھا وہ چار سال پرانے مقدمات تو قاضی فائزہ صاحب سن رہے ہیں وہ سارے معاملات آگے لے کر جا رہے ہیں لیکن انہیں یہ ہرگز ظلم نہیں ہے کہ حسط دلی تور اس وقت جیل میں موجود ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ سمیر برہمی صاحب کو اٹھایا گیا انہیں یہ نہیں پتا کہ مقبول جان صاحب کو اٹھایا گیا انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ایک دردناک صورتیال ایک کیا کہانی گزری اور وہ ابھی بھی کچھ دن پہلے تک جیل کے اندر موجود تھے آج کے صافیوں کے بارے میں آج جو لوگوں کی آوازیں بند کی جاری اس بارے میں قاضی صاحب کو کچھ علم نہیں ہے لیکن چار سال پرانے مقدمات اٹھا لیتے ہیں اور ان کے اوپر پورا دن سماتے ہیں پورا دن کاروائی بارال چلتی رہتی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ترین تجزیہ ہے یہ تجزیہ نجم سیتھی صاحب کا ہے اور یہ تجزیہ ان کا جنہاں میاں نواز شریف صاحب کی حوالے سے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لاہور کے دو علکے کھل جاتے ہیں ایک تو انچودری فارغ ہو جائے گا دوسرا میاں نواز شریف فارغ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یا پاور کوریڈو شباز شریف صاحب کو چلانے چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی برداشتیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب رائی ورنڈ میں بیٹھ کر یا پھر وہاں پر بیٹھ کر لاہور میں شباز شریف صاحب کو اپریٹ کریں چلائیں یا ان کا عمل دخل ہو لہذا اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ بہتر ہیں نہیں تو یہ سیٹ بھی ان سے چھین لی جائے گی اور جس طرح سے انہیں جیتایا گیا ہے اور پھر دوبارہ سے یاسمین راشد جو کے اوریجنل لینر ہیں اگر وہ دوبارہ آ جاتی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کلپ دیکھ لیں اسٹیبلشنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ میاں صاحب یہاں موڈر ٹاؤن میں بیٹھ کے شباز شریف صاحب وہ نہ چلائیں اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں پنجاب کو تو ہم چلائیں گے اور شباز شریف کو ہم چلائیں گے تو اس لیے میاں صاحب بہتر یہی ہے کہ اس کے بعد جب وہ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو آپ لندن جا کے اپنی صحیح کا خیال کریں اور دونٹ انٹرفیر بڑا کھل کر نجم سیڈی صاحب یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو مائنس کرنے میں پاور کوریڈوز کے علاوہ ان کے گھر کے افراد کا بھی ظاہر عمل دخل شامل ہے نواز شریف کو پنجاب یا وفاق میں مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی پنجاب اور وفاق کون چلائے گا یہ بتانے کے علاوہ نواز شریف کی لندن واپسی کا اشارہ بھی دے دیا یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے پاکستان کے جناب میاں صاحب کو شاید لندن بھی بیج دیا جائے چونکہ پاکستان کے اندر ان کا جتنا استعمال کرنا تھا استعمال ہو چکا ہے لہذا ان کی اب پاکستان کے اندر ہرگز ضرور اپ نہیں ہے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے اور موسیم نکوی صاحب نے آج انہوں نے ہلف اٹھا لیا ہے موسیم نکوی ایک کانٹروورشل ترین پاکستان کی شخص ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کے اندر جو مار دار ہوئی جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی آپ سب نے دیکھی تو بھائی پاکستان کے اندر مچی ہے لیکن اب انہیں بطور انٹریئر میسٹر بتایا جا رہا کہ لائے جا رہا جو انہوں نے ادفاقی کابینہ کے اندر ہلف بھی اٹھا لیا ہے اور یہ بھقا دا سی اب شباز شریف کی کیابنٹ کا حیثہ ہوں گی اس کے اوپر ٹریبیون آج کا پاکستان کا پرومنٹ انگریزی اخبار یہ لکھ رہا ہے کے نونلی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے یہ ہمارا بندہ نہیں ہے پیبلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بھی ہمارا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ پنڈی کا بندہ blessings اس طرح کے الفاظ دیکھیں گے ہیں کہ وہ پنڈی کا بندہ ہے آج جو کہ اس کیابنٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے پاکستان نکوی صاحب جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے معاملہ چلا رہے ہیں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ صرف وفاقی کیبنٹ وزیراعال پنجاب یا پھر انٹریو منسٹر تک وہ محدود نہیں رہیں گے بلکہ آنے والے ٹائم میں شاید اس سے بھی اوپر اس سے بھی بڑی سیڈی کی اوپر وہ چلے جائیں گے اس بارے میں آج کا ٹربیون اب انہیں ایک طور پر کیا لکھ رہا ہے وہ آپ نے سکرین کے اوپر دیکھ لیں کلئر کٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محسوس نقوی صاحب نہ تو نونلی کی طرف سے ہیں اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں لہذا جو ایک کیبنٹ جس نے حلف اٹھا لیا ہے یہ وہ کیبنٹ ہے جنہوں نے سولہ ماہ میں تباہی نکالی یہ وہ کیبنٹ ہے جس نے نگران سٹ اپ کے اندر غیر قانونی طور پر تباہی نکالی اور ان سب کو جوڑ جار کر ان سب کو بانمتی کا کمبہ بنا کر پاکستان کے اندر یہاں پر اقتدار سانپ دیا گیا اقتدار دے دیا گیا ہے اور اب جو کچھ یہ کریں گے وہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں اب سی یہ کہاں سرنگ ویڈیو دیکھیں یہ ایس آئی شیر بانو صاحب آئے میڈیا میں ڈسکس ہوئی آرمی چیف صاحب سے ممیلی ہیں اور بڑے اوارڈ دیئے گئے بڑے اوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوئی ہیں سوہیل بڑایش صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں ایکسٹراجوڈیشل کلنگ کیا والے سے یعنی ماورہ عدالت قتل یعنی ماورہ عدالت یعنی مجھے عدالت میں پیش نہ کیا جائے مارا جائے مجھے مار دیا جائے عدالت کے علاوہ میرا جرم ثابت ہونے کا انتظار ہی نہ کیا جائے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایکسٹراجوڈیشل کلنگ ٹھیک ہے وہ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ اقتماعات کیے ہیں یعنی کہ ماورہ عدالت قتل کیا ہے لوگوں کو مارا ہے تو اس کے اوپر وہ پانچ سیکنڈ سا خموش ہوتی ہیں خموش ہونے کے بعد بغیر کوئی جواب دیئے ٹاپک بدل لیتی ہیں لیکن وہ پانچ سیکنڈ کی خموشی اس کو نوٹ کریں ابزرب کریں اس کے اندر کہانی ہے اس کے اندر داستانے ہیں اور اس کے اندر وہ لوگوں کی چیخیں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہوگا یہ سن لیں اب یہ بہت ہی ظاہر ہے ایک اہم ترین بات ہے جس طرح سے وہ اکسٹر جوریشل کلنگ کو نہ صرف جسٹیفائی کر رہی ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں کہ معاملہ جناب بلکل ٹھیک چلے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان میں ظاہر ہے ڈسکس ہوئی شیرف ظلمروت مروت صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ آج شاید کمپرومائز ہے اور شیرف ظلمروت جیسی شخصیات کو تحریک انصاف کے اندر شامل کیا گیا انہیں مینج کیا جا رہا ہے اور یہ کسی اور ایجنڈے کے اندر کام کر رہے ہیں بہت ظاہر یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کسی اور ایجنڈے کے اندر شامل ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کے پی کے کیابنٹ کے اندر ان کے بھائی کو لگا دیا گیا اور ان کے بھائی کی بہت ساری پوسٹیں سامنے آئیں بہت ساری پوسٹیں سامنے آئیں جہاں پر وہ عمران خان کے خلاف بقائے سے زہر اگل رہے ہیں جہاں پر ایک پوسٹ یہ بھی تھی کہ عمران خانوں بزدار کے موکے پر تھوکنا چاہیے مروت صاحب نے بارالباد میں آ کر یہ کہا گے ایک جالی خبریں ہیں جالی پوسٹیں جو کہ ان کے اور ان کے بھائی کے حوالے سے پھلائی جا رہی ہیں لیکن پھر ان کے بھائی کو الگ کیا گیا اب مروت صاحب نے ٹویٹر سپیس کی اوپر اس بارے میں گفتگو کی ہے شیرف صاحب مروت کیا رہے ہیں کہ جناب مجھے اگر کام ہوگا تو میں علی امین گرنہ پور کے پیچھے ہر وقت نہیں کم سکتا لہذا مجھے اپنے لوگوں کے لیے یا اپنی سولت کے لیے ایک بندہ کیابنٹ کے اندر لانا تھا لہذا میں اس لیے اپنے بھائی کو لکھ کر آیا تھا اور لیڈیشپ نے اس پر رضم بندی بھی ظاہر کی تھی مروت صاحب کی گفتگو سننے میں ہر وقت علی امین خان کے پیچھے تو نہیں باگ سکتا ہوں کہ میں اسے کہوں ڈی سی کو بھی فون کرو اور ایکسین کو بھی فون کرو تو ان حالات میں میرے علاقے کا میرے عوام کا یہ حق بنتا تھا پی ٹی آئی پہ کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے کچھ کرنے لوگوں کی خدمت کے لیے یہ اور یہ میں نے مانگیا اور مجھے دی لیڈیشپ نے تو یہ سب کی چوڑ کے صرف میں کیوں سنگل آؤٹ ہو رہا ہوں اب ظاہر ہے یہ خبر پختونخواہ ہے پاکستانی عوام نے ووٹ دیا ہے لوگ باہر نکلے ہیں لوگوں نے مارے کھائی ہیں مروت صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں بڑی سٹینڈ کیا انہوں نے لیکن یہ مالِ غنیمت نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مالِ غنیمت آپ کی ہاتھ میں لگیا اور تحریکی انصاف کے ہر بند آپ صرف کوشش کرے گیا کہ اس نے اپنے ڈولے میں کتنا زیادہ دودھ لینا ہے اور یہ کوشش یہ بندر بانٹ وہاں پر نظر آئی یعنی بہت ساری سوالات تو ظاہرے اٹھتے ہیں کہ کے پی کے کیابنٹ کے اندر بہت ساری ایسی لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کا بھائی ہے کسی کا وطیجہ ہے کسی کا بیٹا ہے یعنی سب نے کوشش کیا کہ چونکہ عمران خان کا نام استعمال ہو رہا ہے خان کی پاپولیریٹی ہے عمران خان کے پیچھے پاکستان کی عوام لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں لہذا اسے فائدہ اٹھایا جائے لیکن بارال مروت صاحب غصے میں بھی ہے لیکن اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے یہ ساری چیزیں سوچنے کا یعنی کہ اوپر گفتکو کرنے کا باتچیت کرنے کا چونکہ حالات اور زیادہ خراب ہیں اور خبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی حالات ابھی تک کلیر نہیں ہیں اب یہ فیصل باوڈا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گندہ پور صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور پنجاب کی پولیش اور خبر پختونخواہ کی پولیش سامنے سامنے آئیں گی تو حالات کیسے بنیں گے یہ فیصل باوڈا صاحب کو سننے علی امین گندہ پور گرفتار ہوں گے دیکھیں جی ایک طرح وہ وانٹڈ ہے ایک طرح ایک پولیس پروٹیکشن دے رہی ہوگی سی ایم کو ایک پولیس لینے آئی گی ان کو وانٹڈ ہونے پہ اس کے کلیش میں سیول آم فورسز رینجرز اور ایف سی آگے کھڑیوں کی بدل کے خون دائے گا تو یہ تو انڈسٹڈ کروانے والا ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پرس کانفرنس ہوئی ہے پریزیڈنٹ عریف علیوی صاحب نے کیے انہوں نے کہا جناب میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی اور کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی لہذا میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے قاضی فائیسہ صاحب کے اوپر جو اولے سے جو ریفرنس لیا تھا اس پر خان صاحب کو افسوس ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اہم ترین بات کی باتچیت کی ہے کہ سائفر کو پبلک کرنا صرف اور صرف عمران خان کا حق تھا اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا صرف پرائیمنس چاہو پاکستان اس وقت کا ڈیسائیڈ کر سکتا تھا کہ اس نے اسے پبلک کرنا ہے یا پبلک نہیں کرنا شہار رکھیے گا اپنا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گی انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کیوں پر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ